کیا ہے مثلا اس میں اشکال کیا ہے نہیں میں نے جی کیونکہ آپ میں نے سواج یہ کیا کہ اگر ابوکر عثمان عمر اگر یہ لوگ ذریعی بلتی کرتے تو کیا یہ لوگ پروفیٹ کے ساتھ دھفن ہونے کی جرت کر سکتے تھے یا پروفیٹ یا اللہ اس کو برداشت کرتے ہیں دھفن کی بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا عثمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون نہیں عثمان تو یہودیوں کے قبرستان میں مدفون ہے عثمان تو وہ ابو بکر اور عمر کام پر مدفون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اس کے ساتھ مدفون ہیں اگر بات آپ کی صحیح ہے اگر یہ تدفین دیکھیں عزیزو یہ ان کی دلیل ہے جماعت مخالفین کی دلیل ہے کہ دیکھیں عمر کی قبر کانا ہے دیکھیں عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکیت میں مدفون ہیں ان کا اپنا گھر ہے ان کا اپنا حجر ہے یہ ابو بکر کا حجر نہیں تھا یہ مسلمانوں کا حجر نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آیا انہوں نے زمین خرید آیا اس زمین پہ بعد میں انہوں نے مسجد بنایا اور اسی زمین پہ بعد میں انہوں نے حجرات بنایتے اور وہ ان کی اپنی ملکیت تھی جب شادی کرتے تھے کسی عورت سے اس سے پیسے لے کے اس کے لئے گربن نہیں بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیسے سے انہوں نے گربن آیا گر مختصر تھے کوئی شہانہ محل نہیں تھے مختصر ہو لیکن یہ ملکیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں یہ ملکیت کس کی ہے ہمارا عقیدہ ہے قرآن کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص مرتا ہے اس کی میراس اس کی اولاد کو ملتی ہے عورت کو ایک آٹھوان حصہ ملے گا وائف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نو وائف ہیں نو زوجات ہیں تو ایک آٹھوان کو ایک آٹھویں کو نو حصوں میں تقسیم کریں گے ہر زوجہ کو ملے گا لیکن اس کے باوجود ازواج کو شیعہ اور سنی میں یہی ہے کہ ازواج کو جائدات سے کچھ نہیں ملتا ایک شخص مرتا ہے اس کا مکان ہے مسئلہ مکان اس کے بیٹوں کو اس کے بیٹیوں کو جائیں گے اس کے اولاد کو جائیں گے اور اس کے زوجہ کو اس کی وائف کو اس مکان کی قیمت اولاد کو اس مکان کی قیمت میں سے ایک آٹھوان زوجہ کو دینا ہوگی کیونکہ اس کو جائیداد نہیں مل سکتا زوجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جائیداد میں متفون ہے قرآن کا حکم ہے کہ ان کی جو جائیداد ہے ان کی اولاد کو جائید اولاد تو ایک یہ بیٹی ہے اور نہ ان کا نہ کوئی بائی ہے کچھ بھی نہیں ہے ماں باپ بھی پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں تو سب یہ ملکیت کس کی بن گئی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر نے روایت نقل کی یہ تو سب صدقہ بن جاتا ہے اس روایت کو ہم نہیں مانتے اگر مان بھی لے نا اگر صدقہ مان لے تو وہ صدقہ تو وہ مسلمانوں کے فقراء کا ہے جائیداد پر مسلمانوں کے فقراء کا ہے کسی اور کی ملکیت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مدفون ہیں یا تو یہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے یہ مکان جو قرآن کا حکم ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حض الہنسیائن قرآن نے کوئی استثنانی کی قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا حق مراث سے محروم نہ رکھنا ان کو زکر کو بیٹے کو بیٹی دو گناہ سمجھتے ہیں تو یہ تو اسلام کا حکم ہے یہ زہرہ کا حق ہے ابوبک رومر وہاں پہ مدفون ہیں انہوں نے نبی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے کہ ہم آپ کے مکان میں دفن ہونا چاہتے ہیں نہ ان کے وارث سے زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زہرہ کے وارثین میں سے ان کے دو بیٹے ہیں امام حسن امام حسین علیہ وسلم ان سے کسی سے اجازت نہیں لی ٹھیک ہے نا اگر لوگ کہیں کہ یہ آئیشہ کی ملکیت ہے آئیشہ کی ملکیت کب سے بنی ہے میراث سے بنی ہے میراث سے تو بن نہیں سکتی ہے اگر میراث کی بات ہے تو یہ تو زہرہ کی میراث ہے اگر کہتے ہیں یہ آئیشہ کی ملکیت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مکان میں رہتی تھے مکان میں رہنے سے عورت مکان کا مالک نہیں بنتی جاتی سمجھنا ہی نہیں بات آپ کو اگر مکان آپ کا ہے آپ کی وائف وہاں پہ رہتی ہے وہ مالک نہیں بنتی اس کی بات صحیح نہیں ہے نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن مالک اور مالک کے بات ہیں تو یہاں ابو باکر عمر دیکھیں ابو باکر عمر کو وہاں پہ دفن کیا کس جواز کے ساتھ اگر کوئی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کیا کہ میرے ساتھ ان کو دفن کرو یہ تو کوئی حدیث ہے نہیں دکھاؤ ہمیں اگر یہ ملکیت ہے اگر یہ ملکیت ہے زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی رضا یا ان کے عورسہ کی رضا میں دکھاؤ کوئی نہیں ہے اگر یہ صدقہ ہے تو یہ مسلمانوں سب مسلمانوں کا حصہ ہے تو کس کی اجازت سے وہاں پہ دفن ہے اگر کہتے ہیں کہ یہ آئیشہ کی ملکیت ہے یہ آئیشہ کی ملکیت کس طرح سے بنی ہے میراز کے لحاظ سے تو بن ہی نہیں سکتی کسی وجہ سے بھی شاید شیعہ فقہ سے لے لیں مخالفین کو فقہ سے لیں اگر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں آئیشہ کو تملیق کیا ہے یعنی بخشا ہے کہ یہ مکان آپ کا ہے وہ حدیث میں دکھاؤں ہیں وہ حدیث میں دکھاؤں ہیں یہ بائی جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے جس چیز کو آپ فضیلت قرار داریں اس کے چوری کی دلیل ہے ان کی سرقت کی دلیل ہے انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہے ملک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قبضہ کیا ہے اب ہمیں بتائیں کہ ان کی جواز کیا ہے کس وجہ سے میں مثلا میں کسی مردہ کو لاتا ہوں آپ کی گھر پہ دفن کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا کوئی جواز تو نہیں چاہی آپ کی رضا ہو آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں کوئی رضا دے دیں میں اس طرح تو نہیں لاکھ سکتا مردے کو بھئی جنازہ لے کر موٹا سا دو تین ادھر دفن کرنا ہے آپ کے آپ کے لیونگ روم میں آپ کہیں گا کہ بھئی اٹھا کے لے گی جب یہ میرا گھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لا تدخلو بیوتا النبی یا ایہا اللہ دین آمون لا تدخلو بیوتا النبی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی ممانعت ہے ادھر جانی سکتا کوئی بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مسلمان کے گھر بھی نہیں جا سکتے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق تو خاص آیت ہے کہ نہیں جا سکتے تو انہوں نے جانے سے کیا مردہ دفن کیا اور پہ کہتا ہے یہ فضیلت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اوکے بھائی کوئی رد ہے تو ہم سنیں بلکل میں یہ بہت بڑھ رہا ہوں آپ جو ہے تھوڑا کیا جا رہے بولتو ایک الگ وے میں چلے جا رہے ہیں میں یہ سوال صرف ایک ہی ون ٹو کر رہا ہوں یہ بڑھ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے بتایا کہ کراہ دار ہے مکان دار ہے میں وہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں بڑھ رہا ہوں کہ کسی نے دفن کیا میں یہ بڑھ رہا ہوں کہ مین پائنٹ اللہ اور اللہ کے رسول کیسا برداشت کر رہے ہیں اگر یہ لوگ باغی ہے سمجھ گے میری بات وہ بڑھ رہا ہوں کیا مصدر کیا کرتا پیغمبر یعنی موجزہ کر کے ان کو نکال دیتا مرنے کے بعد بلکل ایسا ہی ہوتا کیوں نہیں ہوتا بلکل ہو جاتا بلکل ہو جاتا آپ کی خدمت میں عرض کروں شیعہ حادیث میں یہی ہے شیعہ صحیح حادیث میں یہی ہے کہ دفن ہوتے ہی ابو بکر اور عمر کو ملائکہ نے وہاں سے نکال دیا تھا ملائکہ نے ان کو نکال دیا تھا وہاں سے ان کو وادی برہود میں لے کے گئے تھے شیعہ روایات میں یہی موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ظاہری موجزہ مانگتے ہیں کہ سب کو نظر آ جاتا سب کو نظر آ جاتا تو اس طرح تو بہت ہوئے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتر مارتے تھے کوئی موجزہ نہیں ہوتا تھا لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاکھانے پہنگ دیتے تھے مکہ میں ہے پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہتے تو کفار نے جو اونڈ کا جو اونڈ کا جو گڑس ہیں اردو میں گڑس کو کیا بولتے ہیں بھائی آپ لو گڑس امت 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 جو بھی بولتے ہیں گڑس وہاں ہیں وہ جہاں پہ اونڈ کا پاکھانہ ہوتا ہے وہ نہائید غلیظ ہوتی ہے اس کی بہت شدید بدبو ہوتی ہے اور عرب میں تو گرمی بہت ہے نا گرمی میں جو جو جانور کا پیٹ ہے بلکل وہاں پہ اس کے جو پاکھانے ہوتے ہیں وہ مدبو ہوتا ہے وہ تو بہت اس کی بدبو ہے وہ سجدے کیالت میں اس پر پھینک دے ان پر کوئی موجزہ نہیں ہوا موجزہ نہیں ہوا اس طرح آپ توقع نہ رکھے کہ ہمیشہ موجزہ ہوتا رہا ہے لوگ جو ہے بنی اسرائیل میں انبیاء کو وہ کھاڑ کے پکاتے تھے انبیاء کو زبح کرتے تھے ان کو دیکچی میں ڈال کے اوبالتے تھے بعض کو وہ زندہ اوبالتے تھے موجزہ نہیں ہوتے تھے اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ حتمان اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کا موجزہ بھی ساتھ ہو بہت دفعہ غلط کام ہوتا ہے موجزہ نہیں ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے زبح کیا اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ فوراں موجزہ شروع ہو گئے اوکی جناب بہت مہربانی آپ سلام